باتیں سننی تھی اعتجاج سے نہ موسی رسالت پر پیرا نہیں ہوتا ہاں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اعتجاج نہیں کرنا ہم نے اعتجاج نہیں کرنا اعتجاج بہت ہو گئے نہ ہم نے یاداشتیں پیش کرنی ہے ہم نے ایل ہالینڈ کے خنزیروں کو بتانا ہے ہاں جی ہم نے ان کو بتانا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی خنزیر تو تمہارے اندر کھاتے ہو خنزیر سے بھی بدتر کی نسل ہو حضورﷺ کے بارے میں بات کرتے ہو ہمارے بارے میں بات کرو اور کوئی بات کرو جب حضورﷺ کے خاکوں کا اعلان ہوا اور تم جناب اس کے لئے کوئی جملہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہو اور کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہو پھر بتاؤ تم نے کون سا کلمہ پڑھا ہو کلمہ مجھے بھی بتاؤ جس کلمہ کے اندر نہ حضورﷺ ناموس رسالت بھی نہ ہو ختم نبوت بھی نہ ہو اور ایسے لوگ دین کی ترجمانی بھی اندر جا کر سملیوں میں نہ کر سکیں اور ایسے لوگ ممروں پر بیٹھیں تو نو دولتیے جن کے باپ باپ کے پاس کھانے کے لئے روٹی نہیں تھی پاکستان بننے کے بعد امیر ہو گئے وہ مولویوں کو مسجد سے نکال رہے ہیں کہ مولانا آپ نے تحریک لبیگ یا رسول اللہ کا ساتھ دیا میں کا بچے ہاں مولانا نے لبیگ کا ساتھ دیا تو نے جن کا ساتھ دیا تجھے مبارک ہو مولانا تو چپی گھنٹے یہی کہتے رہنا ہے حضور میں حاضر تو بتا تُو کس کے لئے حاضر ہے تجھے دنیا میں بھی پتا چلے گا کہ تُو نے جس مولانا کو مسجد سے نکالا اس جرم میں قبر میں تو رسول اللہ مولانا کو کہیں گے فرمائیں گے کہ مولانا میری خاطر آپ کی مسجد چھوٹی کل قیامت والے دن حضور بلا کر جب مولانا کو اپنے پاس کھڑا کریں گے بتا اس وقت تُو کہاں ہوگا تیرا لیڈر کہاں ہوگا اس وقت یہ بتا مجھے تجھے دین بھی وارے میں نہیں ہے عشق لبیک کا نعرہ حضور سیاسی بن گیا بتا دنیا سے بدترین سے بدترین مشرق سے بھی جا کر پوچ کہ وہ اپنے بت کے بارے میں کتنا مخلص ہے ہندو سے پوچ وہ اپنی گائے کے بارے میں کتنا مخلص ہے یہ یہودی سے پوچ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے عیسائی سے پوچ کہ وہ اپنے بذہب کے بارے میں کتنا مخلص ہے تجھے اپنے نبی کے ساتھ اتنا بھی اخلاص نہیں ہے کہ ایک آدمی لبیک کا نعرہ لگاتا ہے اور تو کہتا ہے مولانا یہ سیاسی نعرہ ہے تو نے کلمہ کونسا پڑھا ہے مجھے بھی بتا جب حضور کی بات آ جائے تو جلے کتے کو بھی سمجھا جاتی ہے جلہ کتہ بھی کہتا ہے کہ اگرچہ تو نے اپنی جان بچانے کے لیے نبی کا نام استعمال کیا لیکن قیت نام تو چون کے تو نے حضور کا لے لیا تو اس کے بعد میں تجھے کاٹتا نہیں ہوں میں جلہ ضرور ہوں لیکن جس نبی کا تُو نے نام لیا میں اس نبی کو پہچانتا ہوں جلے کتے جتنی بھی بندے کے اندر غیرت نہ ہو اب جب کتے وہ کافر نے کہا تھا کہ انہی فی ذمت محمد ان جلہ کتہ اس کو کٹنے لگا تو اس نے کہا کہ میں تجھے حضور کا باستہ دیتا ہوں اب تُو نے مجھے کٹنا ہے تو کتے نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تُو نبی کا نام تُو کافر ہے تُو نبی کا نام استعمال کر رہا اپنی جان بچانے کے لیے تھا کتہ اور تھا بھی پاگل اور کہنے والا کافر تھا اپنی جان بچانے کے لیے حضور کا نام لے رہا تھا لیکن پاگل کتے نے جب حضور کا نام سنا فَوَلَّ الْقَلْبُ يَعْدُ کتہ مُڑے آتے وَعَنْدِ مَا انہیں دوڑ لَا دِتی انہیں کہا جی میں مرضی تُو نا لیا نا تے تُو رسول اللہ دا لیا توجہو پاگل کتے جتنی بھی بندے کے اندر غیرت نہ ہو